بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے فوڈ فیسٹر میں آج بن رہی ہے بھنڈی لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں ٹینک یو تو یہاں پر میں نے لی ہے آدھا کلو بھنڈی اس کو میں نے دھویا دھونے کے بعد میں نے اس کو چھلنی میں ڈال کر رکھ دیا اس کے بعد میں نے اس کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد اب میں اس کو فرائی پین میں فرائی کر رہی ہوں یہاں پر میں نے آئل پہلے سے ہیٹ اپ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں بھنڈی ڈالی ہے اس کو میں فرائی کروں گی تیز آنچ پر ہم اس کو فرائی کر لیں گے اور اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو فرائی کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھنڈی کی لیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بھنڈی بہت ہی مزے کی بنتی ہے کھلی کھلی بنتی ہے اور بلکل بھی اس میں لیس نہیں آتی ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم بھنڈی کو فرائی کریں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے وہ بلکل خراب نہیں ہوا ہے اور یہ فرائی بھی ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم چلنی میں نکالیں گے ایکسرا سارا آئل جو ہے وہ ہم نکال دیں گے اور اس کے بعد بھنڈی کو الگ کر لیں گے ساری بھنڈی اسی طرح سے آپ باری باری فرائی کر لیں گے یہ آدھا کلو بھنڈی تھی اس کو میں دو بار میں فرائی کروں گے اس کے بعد میں نے دو چمچ آئل لیا ہے اس کے اندر میں نے لیسن جو ہے اس کو بری بری چاپ کر کے ڈال دیا ہے لیسن شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے ہلکا سہی اس کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد پھر اب میں اس میں شامل کر دوں گی کلونجی کلونجی اس میں میں ون ٹی سپون شامل کر رہی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ کلونجی کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کو اب ضرور اپنے کھانوں میں شامل کیا کریں اس کے بعد میں نے اس میں ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم ان دونوں چیزوں کو ڈال کے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے دیکھیں آپ لیسن کا کلر یہاں ہلکا سا چینج ہو گیا ہے اور اس کے بعد اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹرماتر ٹرماتر میں نے تین لیے تھے اور اس کے بعد میں نے اس کا چھلکہ اتار دیا اتارنے کے بعد سلائس میں کٹا اور اس کے بعد اس میں شامل کر دیا میں ٹرماتر ہمیشہ سلائس کر کے ڈالتی ہوں سلائس کرنے سے یہ جلدی گل جاتے ہیں یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے کہ ہمارے ٹرماتر جو ہیں وہ گل جائیں چولے کی آنچ یہاں پر تھوڑی سی سلو کر دیں تاکہ جو ہے وہ ٹرماتر کا پانی نکلے اور اسے ٹرماتر گل جائیں اس کو تھوڑے دیر کے لیے ڈھک دیں گے پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو ڈھکا ڈھکنے کے بعد جب ہم دوبارہ سے ڈھکن اٹھائیں گے تو آپ یہ دیکھیں ٹرماتر جو ہے وہ گل گئے اس کو آپ چمچ سے تھوڑا سا اور میش کر رہے اس کے بعد میں نے اس میں تین پیاز جو ہیں ان کو سلائس میں کٹ کر وہ بھی شامل کر دی یہاں پر ہم نے پیاز کو بہت زیادہ گلانا نہیں ہے یا اس کا مسالہ نہیں بنانا ہے آپ کو پتا ہے کہ بھنڈی میں جو ہے پیاز اور ٹوماتر جو ہے ملکہ سے نظر بھی آئے تو بھی اچھے لگتے ہیں اس کے بعد میں اس میں پیسا ہوا سوکھا دھنیا شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون اس کو ڈالنے کے بعد اب میں اس میں باقی سالے مسالے ڈال دیں گے سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی کٹی ہوئی سرخ مرچ کٹی ہوئی سرخ مرچ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک چوتھائی چائے کا چمچ اور اس کے بعد پھر اب اس میں ہم شامل کر دیں گے نمک اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون یہ اس میں ہم بہت ہی تھوڑے سے مسالے ڈالیں گے لیکن یہ بہت ہی مزے گی بنے گی کیونکہ اس میں تقریباً جیسے کھڑا مسالہ ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو پیاز اور ٹوماتر اس طرح سے لگیں گے اور بھنڈی نہ اس کا کلر خراب ہوا ہوگا اور بلکل بھی لیس نہیں ہوگی جب یہ مسالہ آپ کا اس طرح سے بن جائے تو اس کے اندر آپ بھنڈی ڈال دیں گے جو آپ نے فرائی کی تھی بھنڈی کے اندر بھی کیونکہ آئل ہے تو اس لئے میں نے آئل مسالہ پھونتے ہوئے بہت ہی تھوڑا سا شامل کیا تھا اس کے بعد احتیاط سے آپ چمچ ہلائیں اور اس کو مکس کر لیں یہ دیکھیں اب آپ جب اس کو مکس کر رہے ہیں تو یہ پیاز بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ بھنڈی کے اندر بہت ہی مزے گا لگتا ہے بہت ہی جلدی سے جھڑ پٹ سے یہ بھنڈی جو ہے یہ بن جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اس کے بعد میں اس کو پانچ منٹ کے لیے صرف دم پہ رکھوں گی بہت زیادہ دیر کے لیے دم پہ نہیں رکھنا کہ یہ بہت زیادہ گل جائے پھر یہ اچھی نہیں لگے گی اس کو پانچ منٹ کے بعد جیسے ہی ہم اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں ہماری جو بھنڈی ہے وہ بلکل تیار ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ہری مرچے اور ہرا دھنیا اور یہ دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد ہمارا سالن جو ہے وہ بلکل تیار ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزے کے لگی گی اور اس کے بعد اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ریسپی پسند آئے تو ضرور میرے چینل کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ